بسم اللہ الرحمن الرحیم نرائے تکبیر نرائے سعدت نرائے حیدری حضرت مولانا علامہ کاری محمد افضل زیاد صاحب شیر پنجاد فخر پاکستان مبلغ یورب حضرت مولانا علامہ کاری محمد افضل زیاد صاحب نرائے تکبیر نرائے نیسال نرائے حیدری نرائے حیدری الحمدللہ الحمدللہ نرائے حیدری حمدللہ موسیقی حمدلہ 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 موسیقی عالمًا قدیرًا حیرًا قیومًا حیرًا قیومًا سمیعًا بسیرًا صلی اللہ علیہ وسلم 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 بسم اللہ اللہ علیہ وسلم صلی 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی 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 اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ملکِ بڑیئے صلی اللہ علیہ کا یا حبیب اللہ جے پیدا نہ ارشادہ میں مان ہندہ ادھر دی نہ ہندی نہ اسمان ہندہ جے پیدا نہ ارشادہ میں مان ملکِ بڑیئے دھر دی نہ ہندی نہ اسمان ہندہ جے پیدا نہ ارشادہ میں مان اور ایک اور آشے کہنے اے سونے آن کملی والے آن جے کملی والے آن آیاں دوں جے کملی والے آن آیاں دوں اے دردان دے مارے کی کر دے آن جے کملی والے آن آیاں آن جے کملی والے آن آیاں ہاتھ رکھ دا کون یتیماتے 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 اے مسکین بچارے کی کر دے جے قبلی والے آنا یوں تو اور یہ حقیقت ہے اس اچھے کہ جے تم آئے تھے بہار آیا یوں جے تم آئے تھے بہار آیا یوں ملکے کہہ دیو نا جے تم آئے تے بہار آیا یوں جے تم آئے تھے بہار آیا یوں ہبی باؤچی شان والے آ جے تم آئے تھے تے بہار آیا یوں ہبی باؤچی شان والے آ رب نوں تو پیارا لگنے رب نوں تو پیارا لگنے تے بہار آیا یوں 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 مان مونے مولین دینے دل من مونے تے بہار آیا یوں 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 오늘 مقدسہ جیسے ہیں موضوع گفتگو ٹھئی رائے اللہ رب العزت نے استع见نایا یوں وَالْاَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْزَاهِرُ وَالْبَاطِلُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمٌ مفسرین محققین اُشَّاق خصوصاً استاذ المحدثین شیخ المحدثین شیخ المحققین جو آپ محدث جناد باپ محدث جناد دادا محدث جناد پردادا محدث حضرت شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث سے دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرما دیں اپنی مایاناز کتاب مدار جن نبوت دے اندر کہ اے آیت حمدِ خدا بھی ہے اے آیت ناتِ مصطفیٰ بھی ہے اور اسے مضمون نواز سے کا اپنے اپنے رنگ دے اندر بیان کر دے گا ہے حوال اول حوال آخر تو اس شاک نے اس دار نتیجہ جو اخذ کیتے ہیں پچھلے جمعہ بھی میں اس دن اس موضوع تھے کچھ گفتگو کیتی وہ فرما دیں گے اول آخر حقیقتاً اس بات دے مستاق محمدِ مصطفیٰ نے کیوں ہوں فرمایا رب دی تے اخیر بھی کوئی نہیں تے رب دی ابتدا بھی کوئی نہیں جاندہ فرمایا اول بھی تو ہیں آخر بھی تو ہیں لیکن بعد نے کیا اول خدا آخر خدا اول مصطفیٰ آخر مصطفیٰ طبیعت حاضر ہے انہیں اس دا فیصلہ کی میں ہوئے گا نیم صاحب رب بھی اول ہے نبی بھی اول ہے خدا بھی اول ہے مصطفیٰ بھی اول ہے پھر اینہ چو اول کون ہے جی تو بعض لوگ آگ کے نا جنہیں دے عشق دیاں بتیاں مجھیاں دیاں وہ پھر اینہ باتانوں سمجھ رہی پاندے ہیں جی کہ اللہ بھی نور ہے خدا دا نبی بھی نور ہے اللہ بھی اول ہے نبی بھی اول ہے اللہ بھی آخر ہے اللہ دا رسول بھی آخر ہے فرق کیے پھر وہ کہتے ہیں فرق تھے پھر سنیاں چھڑے گی کوئی نہیں فرق میں دا سنا کہ کیے فرق ہے فرق تیری سمجھے چھڑے فرق تیری سمجھے چھڑے سمجھے چھڑے بعض اوقات سمجھنے میں چھڑے فرق آ جانے نا فرق تیری سمجھ میں چاہے غلط انجی ہے کہ او بھی اول ہے او بھی اول ہے او بھی آخر ہے او بھی آخر ہے او بھی ظاہر ہے او بھی باطن ہے ای بھی باطن ہے ایک ایسی گل افضل دیا کرنا ہے میں کہہ آم اتنو سمجھا جائیں او بناہن فچ اول ہیں اے بناہن فچ اول ہیں تم سمجھا رہے ہیں او بنان وچ اول اے بنان وچ اول او خدا ہون وچ اول اے مصطفیٰ ہون وچ اول او خالق ہون وچ اول اے مخلوق ہون وچ اول او معبود ہون وچ اول اے عبد ہون وچ ہجب ہی نہیں پتا لگ دا اس نال زیادہ آسانی میں توڑے وستے کی پیدا کر سکنا اے ہی پیدا ہو سکتی میں اعلان کر دیا بھی جمہنی بھی چھوٹی کرو اے آسانی پیدا کر سکنا بے تو سی کچھ نہ سنو میں کچھ نہ سنو تو او بنان وچ اول اے بنان وچ اول مصور او پہلا تصویر اے پہلی محب او پہلا محبوب اے پہلا خدا ہون وچ او اول مصطفیٰ ہون وچ اے اول خالق ہون وچ او اول مخلوق ہون وچ اے اول مابود ہون وچ او اول عبد ہون وچ اے اول بے آپ تو بڑے بڑے پڑے لکھے آدمی بیٹھے ہیں میں ڈرتا رہتا ہوں یہ علم والے لوگ جو ہوتے ہیں پنجابی جو کہتے ہیں بڑے ڈاڑے ہوں اے اہدھر میرے انجینئر بیٹھے ہیں انجینئر تھے حافظ صاحب نے کنڈ جوڑی اہدھر بھی بڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں جی لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ لکھنے میں آتی ہیں بعض چیزیں پڑھنے میں آتی ہیں بعض چیزیں سننے میں بھی آتی ہیں لکھی بھی جا سکتی ہیں پڑھی بھی جا سکتی ہیں سنی بھی جا سکتی ہیں لیکن سمجھی نہیں جا سکتی شیخ محمد سلیم صاحب ساڑے بڑے پرانے یار نے جی آیا نو بات کری ہو رہی ہے دیکھو نا کچھ لوگ خود پٹ کے اندینے خود پٹڑیوں اترے اندینے لوگوں نے کہندے ہیں یار تم پھولیا جانا ہے راہ صدہ ہے نہیں جی وہ روڑا پاندے ہیں نہیں جی لاہور ایدر ہے اسلام آمباد ایدر ہے میں بندے پھول جانتے ہیں میرے لانے لیڑا دریور سی ایک دفعہ اسی کسور تو آ زائی سے رات دو تین بجے سن میری آقل آگئی انہوں چوبر جی تو اور لے پاسے ہوا کے ایمیو کالج نو ان محلے نو گڑی پا دیتی میں کہ کتے لگے پیس دیو گڑی واپس روڑتے لیان دی پھر چوبر جی نو سدھی کار دیتی میں کدر جا رہے ہوا کہ جی کاموں کی نو جا رہے ہیں میں کہے تو ساری عمد ادھر فرقاموں کے لئے ہوں لگا میں کہے ادھر ہوں ادھر ہی جا رہے ہو جدھر ہوں آ رہے سو تو بات سکت اینج بھی ہو جاندے نا جیسا کہ چالیس سال ہو گئے تو اٹھنال بھی بات کر دیا کہ کوئی بات بڑھ جائے تو بات ہے ادھر وچ کوئی شرک نہیں ادھر جو کوئی بیدات نہیں ادھر جو کوئی فرق نہیں فرق تیرے سمجھن میں چاہا ہے کہ ہوئی اول ہوئی اول ہے تو پھر خدا تے مصطفیٰ دی برابری ہو گئی نہیں نہیں اوہ بڑھان میں چول ہے ایک بڑھان میں چول ہے مصفر ہو پہلا تصویر پہلی ہاں ہاں خدا دا تصور بھی اے پہلا خدا دی تخلیق بھی اے پہلی خدا دا ارادہ بھی اے پہلا خدا دا دلدار بھی اے پہلا خدا دا پیار بھی اے پہلا خدا دا یار بھی اے پہلا میں دن رات بسروفہ سفر جگ راتے رات بھی تقریبا دو بجے پھر چل سو چل میری زندگی کی راتیں اسی کشم کشمیں گزری کہتے خیال ہوندہ ہے افضل زیا قبر ہوگی فرشتے ہونگے کی کر دا رہے ہیں میں کہنا میں جو میں ہوتے کر دا رہے ہیں وہ دوسری بھی سون لو اول اللہ اکبر تو سرکارے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اجے بڑے اولیت پہلوں نے بڑے اولیت پہلوں نے بڑے پہلے دیاں گلہ نے لیکن تسی سوچا میں سے ڈوب جاؤ گے زیا صاحب فلان جگہ تے مولوی صاحب سنے انہاں پندرہ منٹہ میں سنو ملاد سنا دیتا تسی کئی کئی مہینے سنو تھیانے لائی رکھ دیو بھئی جنہاں جنہاں سعودہ کسے کل ہوئے انہاں ہی بیچ دینا اللہ کی قسم اگر آپ کا ذوق ہو آپ کا ذوق ہو اور آپ کا عشق ہو میں ہوں اور کوئی میری طرح دل جلا ہو تو سامنے بٹھا کر زندگی کے آخری سانس تک صرف محمد کے میم پر بات کرتا رہوں بس ہاں 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 تو آؤ ذرا کسے پاسے چلیے جدر ویک یہ یار ہی یار نظر ہوں گا ہے ہاں ہاں جس طرف جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گئے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گئے جتنے زرے سامنے آئے ستارے ہو گئے جتنے زرے سامنے آئے ستارے ہو گئے محبوب نو بنایا تے انبیار فرمایا سونیا انہوال ویکتے چھڑ دے تے یار نے جنہوال ویکھیا نا محبت نال اللہ نے فرمایا تو انہو میرے محبوب نے محبت نال ویکھیا ہے جنہو یار نے محبت نال ویکھیا ہے انہو ایسا نبوت دے دیتی واہ 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 تو اڑکی شاہلے نبوت اسلام آبادوں مل دی لندن دی کسے یونیوریسٹی چھو مل دی نہیں نہیں باہر کیف باتاں بہت لمیانے تے تسانو بڑی کالے تسی بہت کالے ہوں دے ہو ہر آدمی اپنی اپنی کو پسند لے کے ہوں گا ہے اے ہندہ اے ہندہ تو باتاں کڑھی ہیں چل رہی ہیں کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے حضور دے نور دی گل پچھلے جمعہ ہو رہی سی کدھے اس نے آدم دی پیشانی وچ آکے فرشدیا نو جھکا دیتا اللہ دی قسم امام رازی کہنے نے اگر شیطان آدم نو سجد دے انکار کر دا شید بچ جاندا آدم دا تے بہانہ ہے آدم دی پیشانی دے اندر محمد مصطفیٰ دا نور ہے انہیں میرے نہ کہہ سکتے ہو کہ نور دا پہلا منکر کون سی نہیں سمجھ نہیں آئی زور لگ دا ہے تے پھر میرا کی نہ لگ دا ہوئے گا پہلا منکر نبی دے نور دا کون ہے بولو بولو کون ہے شیطان پہلا نبی دے نور دا منکر شیطان تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے نور پاک جتھوں جتھوں لنگ دا گیا رنگ لنگ دا گیا کدھر نور اے نور ابراہیم تے جلائی ہوئی آگ نو بجھون دا گیا کدھر اسماحیل نو چھری تو بچھون دا گیا کدھر نو دی کشتی نو کنارے لوند آ گیا چل دیاں چل دیاں چل دیاں چل دیاں حضرت سیدنا عبد المطلب تک آیا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عابد خدا تعالیٰ نے اس نور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عابد اندر منتقل کر دیتا اور اگر میں آدم تو چلاں تے عبداللہ تا کس دی ساری تفصیل بیان کراں تو پھر کئی زندگیاں چاہی دیئے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دکور جدو نور آیا تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے میں نے سمجھ نہیں آ دی میں گھروں نکلنا پتھر سلام کہندے مولوی تو نام پڑ پتھر پتھر سلام کہندے فرما دے میں جس سکھ درخت دے کول گزر جانا یا بیٹھ جانا فورا دہاریاں کہنٹے منٹ نہیں لگ دے ایدر عبداللہ بیٹھ دے درخت ہرا بھرا اور پھل لگ جانے میں درخت دیا شاخ خان چون حواز ہوں دیا نہیں اے آخری نبی دے باپ بنن والے تینوں بھی سلام ہوئے اس نور تے بھی سلام ہوئے سلام حضرت انہاں دا نور سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولا مانتے کیفیتے ہیں اے واقعہ یوسف افضل دیاں گلو سنن والے ہو یوسف دا حسن ویخ کے مصر دے اس محل دے اندر زلیخہ نے جڑا حال بنوایا اس حال دے اندر یوسف علیہ السلام نووے کے مصر دیاں عورتہ نے ہاتھ کٹ دیتے ہیں پر محمد دنیا تے پیدا نہیں ہویا عجی عبداللہ دی پیشانی میں نور مصطفیٰ دیکھ کے اس تانگ دے اندر اسی حاصل نہ کر سکیاں ایک سو عورت مر گئی مانک نووے کے ایک سو عورتہ Nous کٹ دے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں محبت ہوتی کیا اور آپ تو شاید یہ بھی نہیں جانتے کہ محبت کے بغیر تو انسان انسان ہی نہیں ہوتا کبھی آپ نے یہ سمجھا ہے کہ انسان کیا ہے انسان کس سے بنا کس لیے بنا انسان انس سے بنا انس کہتے ہیں محبت کو انسا کہتے ہیں محبت کو اور یہ محبت کیسی عجیب چیز ہے یہ ملنگ بیٹھا ہوا ہے میں ان کے گاؤں گیا ہوں پر سچوت میں جو یہ شیر اکثر پڑھتا ہوں آپ کبھی اس پر غور کریں میں پڑھتا ہوں شیر کہ محبت مانی اور الفاظ میں لائی نہیں جاتی یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی ہے یہ ہو جاتی ہے کی نہیں جاتی ہے میں بیٹھا سان جلسہ مک گیا لوگ چلے گئے اے ملنگ بیٹھے پیجے آت گیا صبح دنیا ستی پیرا آکے بیٹھے اے یہ حرپوں کی تو بندہ ہوندہ سائیکل تھے میں اس دی کیفیت سن کے حیران ہو گیا جی آیا نو چودی بھائی محمد الرشاہ صاحب آئے نے میں اس کی بات سن کے حیران ہو گیا کہنے لگا زیاد صاحب میں ایک جمعے تو دوسرے جمعے تک منٹ سیکنڈ گھنٹے گندہ رہنا میں کہا کنے گھنٹے بندے کہنے لگا ایک سو اٹھاٹھ گھنٹے بندے ایک سو اٹھاٹھ گھنٹے بندے میں گندہ رہنا میں کہا سوموار تو جمعے تک کتنے گھنٹے بندے کندہ جی سو کھنٹہ بندے ایک سو کھنٹے منٹ تھے سکھنٹہ تھے اس نے بھانڈ کٹی ایتھوں چلیے کاموں کی تھے اینے کلومیٹر ایتھوں چلیے تھے اینے کلومیٹر آپ بھی زندگی گزار رہے ہیں پترے آپ کس کا حساب کر دے یہ کس حساب میں لگا ہوا ہے یہ بھی دوسرے کی ہاں ہاں یوسف علیہ السلام نوے کے شہدادیاں نے انگلیاں کٹ لیاں میرا محبوب دنیا تھے آیا نہیں عبداللہ دی پیشانی میں چمک رہ کے یا اللہ یا اس محبوب نو نو عطا کر دے یا موت دے دے ایک سو عورت مر گئی حضور دی نو حاصل کر رماز دے ایک سو عورت قتل ہو گئی مر گئی اوہ دنیا دے نادان گستاخو بے ادام میرے محبوب دا مقام پچھنے اللہ اللہ دی کا سو میرا نبیوں میں نہ ہونے کو ہونہ کر دیتا ہے آپ نہیں سن رہے ہیں میں کسی اور جہان کی بات کر رہا ہوں موسیقی